انسانوں کے بیچ میں ایک ایسا ماہ ید ہوا جس نے دھرتی سے لگ بھگ پوری طرح سے انسانوں کو ختم کر دیا اور اب انسان مشینوں کے بڑے بڑے چلتے فرتے شہروں میں رہتے ہیں اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک چلتا فرتا شہر دکھائے جاتا ہے یہ انجینئرنگ کا ایک عدبود نمونہ ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے انسانوں نے کونٹم ہتھیار بنایا تھے جو کی بہت ہی خطرناک تھے اور جب انسان آپس میں لڑے ان احتیاروں کا استعمال کیا گیا تو سمپونڈ مانو جاتی لگ بھگ پوری طرح سے ختم ہو گئی جو لوگ بچے اب وہ چلتے فرتے شہروں میں رہتے ہیں یہ ایک طرح کی وشال گاڑی ہے جس کے اندر انسان کی ضرورت کی ہر ایک چیز ہے پر دھرتی پر ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے یہ بڑے بڑے چلتے فرتے شہر ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں یہیں پر ہمیں ایک بہت بڑا شہر دکھائے جاتا ہے جو لگاتار بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس شہر کا نام ہوتا ہے دس سٹی آف لندن یہ بہت ہی طاقتور ہے اس کا جو کمانڈر ہے اس کا نام ویلنٹائن ہے وہ اپنی دوربین سے دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا شہر ان کے شہر کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ انہیں کیپچر کر لیں گے لیکن دس سٹی آف لندن لگاتار اس کا پیچھا کرتی ہے اس کی ٹیکنالوجی اس کی سپیڈ اس کے ہتھیار سب بہت زیادہ ایڈوانس ہیں اس لیے وہ چھوٹا سا ٹاؤن دس سٹی آف لندن سے بھاگ نہیں پاتا اور دس سٹی آف لندن اسے کیپچر کر کے اپنے اندر لے لیتا ہے یہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی وشال مچھلی نے چھوٹی سی مچھلی کو نگر لیا ہو اب جس ٹاؤن کو انہوں نے کیپچر کے ہے اس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ان سب کو باہر نکالا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ تم یہاں پر گلام نہیں ہو تمہیں یہاں پر اچھی زندگی ملے گی پر تمہیں یہاں پر کام بھی کرنا پڑے گا اب دس سٹی آف لندن کا انجن دکھائے جاتا ہے جو کہ بہت ہی وشال ہوتا ہے اور اسی انجن کی وجہ سے پورا شہر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لگاتا اور چلتا رہتا ہے یہاں پر جو چھوٹا ٹاؤن انہوں نے ابھی کیپچر کیا ہے یہ اس کے ٹکڑے کر کے اس انجن کے اندر ڈال دیتے ہیں جہاں پر ایک بھٹی جل رہی ہوتی ہے جو کہ اس پورے شہر کا اس پورے انجن کا پاور سورس ہے لندن شہر میں ایک لڑکا بھی رہتا ہے جس کا نام ٹاؤن ہے جسے پرانی چیزیں ایک ہٹا کرنے کا بہت شاک ہے ٹاؤن کے پاس اس چلتے پھرتے شہر کے کمانڈر ویلنٹائن کی بیٹی آتی ہے ٹاؤن اسے دکھاتا ہے کہ اس کے پاس بہت ساری پرانی چیزیں ہیں ساتھی ساتھ اس نے پرانی بچیوی ایسی چیزیں بھی بچا رکھی ہوتی ہے جس سے ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں اور وہ اس نے کھٹا اس لے کی ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی اس کا استعمال نہ کر پائے اور صحیح جگہ آنے پر وہ ان سب چیزوں کو فیک دے اب جب یہ دونوں اندر ہوتے ہیں تب ہی انہیں بھار شور سنائی دیتا ہے اور جب یہ بھار جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس چھوٹے ٹاؤن کی لوگ ہیں جنہیں ابھی ابھی پکڑا گیا ہے یہاں پر ویلنٹائن آتا اور سب کو کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم سب کے سب یہاں پر سرکشت ہو اب اسی بھیڑ میں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس نے اپنے چہرے پر نکاہ پہنا ہوا ہے اور یہ لڑکی اسی ٹاؤن کی لڑکی ہے جس ٹاؤن کو ابھی لندن شہر نے کیپچر کیا ہے وہ دھیرے دھیرے ویلنٹائن کی طرف بڑھتی ہے پر ٹاؤن اسے دیکھ لیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ارادے نیک نہیں ہیں اس سے پہلے کہ ٹاؤن اس لڑکی تک پہنچتا وہ چاکو نکالتی ہے اور ویلنٹائن کے پیٹ میں مار دیتی ہے وہ ویلنٹائن کو کہتی ہے کہ تم نے میری موم کو مارا تھا میرا نام ہیسٹر شو ہے اس کا نام سن کر ویلنٹائن چونک جاتا ہے اب اس سے پہلے کہ ہیسٹر ایک بار پھر سے اس پر چاکو سے وار کرتی ٹاؤن اسے روک لیتا ہے ہیسٹر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ٹاؤن اور ویلنٹائن بھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں ہیسٹر اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس پورے شہر کا انجن ہے یہ بہت ہی خطرناک جگہ ہوتی ہے اور ہیسٹر چاروں طرف سے فز جاتی ہے کیونکہ ایک طرف ٹاؤن ہوتا ہے اور دوسری طرف ویلنٹائن تب ہی وہ اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں سے انجن سارا ویسٹ مٹیریل بھار فیک رہا ہوتا ہے اور اب اس کے پاس یہاں سے کودنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے وہ وہاں سے کود کر نکلنے والی ہوتی ہے کہ ٹاؤن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ہیسٹر ٹاؤن سے اپنا ہاتھ چھوڑنے کے لئے کہتی ہے وہ سے کہتے ہیں تم ویلنٹائن کو جیسا سمجھتے ہو وہ ویسا بلکل بھی نہیں ہے اس نے میری موم کا قتل کیا ہے اس سے پوچھنا کہ ہیسٹر شاک کون ہے اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ چھوڑاتی ہے اور وہاں سے کود جاتی ہے اب یہاں پر ویلنٹائن آ جاتا ہے ویلنٹائن ٹاؤن سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کہا ٹاؤن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ نے اس کی موم کا قتل کیا ہے ویلنٹائن پوچھتا ہے یہ بات سن کر تمہیں حیرانی تو نہیں ہوئی ٹاؤن کہتا ہے کہ نہیں اب مجھے جانا چاہیے ویلنٹائن کہتا ہے کہ ہاں اور تب ہی وہ ٹاؤن کو بھی اسی جگہ سے دھکا دے دیتا ہے جہاں سے ہیسٹر کودی ہوتی ہے یعنی کہ یہ دونوں کی دونوں اس شہر سے باہر گر چکے ہیں یہاں پر ویلنٹائن کی بیٹی آ جاتی ہے اور وہ اپنے ڈیٹ سے پوچھتے کہ ٹاؤن اور اس لڑکی کا کیا ہوا ویلنٹائن جھوٹ بول دیتا ہے کہ وہ دونوں لڑتے لڑتے اس جگہ سے نیچے گر گئے اس بات سے ویلنٹائن کی بیٹی کو دکھ ہوتا ہے اور تب ہی ویلنٹائن کی بیٹی اوپر دیکھتی ہے جہاں پر ٹاؤن کا ایک دوست کھڑا ہوتا ہے دراصر اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے اسی لئے بہت گھبرایا ہوا ہوتا ہے وہیں اس چلتے پھرتے لندن شہر کے باہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ٹاؤن کو فیک دیا گیا تھا ٹاؤن بھی ہوش ہوتا ہے اور اس کے سامنے ہیسٹر بیٹھی ہوتی ہے جو اس کا سارا ضروری سامان نکال لیتی ہے ہیسٹر یہاں سے جانے لگتی ہے اور جب ٹاؤن اس کے پیچھے آتا ہے تو ہیسٹر اسے منع کرتی ہے وہ کہتی کہ تمہیں میرے پیچھے نیچے نہیں آنا چاہیے تھا ٹاؤن کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ویلنٹائن نے مجھے اوپر سے دھکا دیا تھا اس بات سے ہیسٹر کو گصہ آتا ہے وہ کہتی کہ چھ مہینے لگے مجھے اسے ڈھونڈنے میں اور تمہاری وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ نکل گیا آج میں اسے مار سکتی تھی یہ کہہ کر وہ ٹاؤن کو چھوڑ کر آگے جانے لگتی ہے ٹاؤن کہتا ہے بس مجھے میرے شہر لنڈن تک پہنچا دو اس کے بعد میں کبھی تمہارا پیچھا نہیں کروں گی اب یہ دونوں کی دونوں یہاں سے پیدلی آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہیں دوسری طرف چلتی پھرتی لنڈن سٹی کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر ویلنٹائن کے اپنی ایک لیب ہے جس کے بارے میں اس کے سینئرز کو کسی کو کچھ نہیں پتا آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ پینڈورا شو کی بیٹی بھی ہے ہیسٹر شو دراصل پینڈورا شو کی بیٹی ہے ویلنٹائن کہتا ہے کہ جب تک وہ مجھے مارنے دے گی وہ چین سے نہیں بیٹھے گی یہاں پر جو لیڈی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سمندر کے بیچوں بیچ جو جیل ہے وہاں سے صبح صبح مجھے خبر ملی ہے انہوں نے ایک خوفناک درندے کو پکڑا ہے جو کسی کو مارنا چاہتا ہے وہ دن رات صرف ایک ہی نام لیتا ہے اور وہ نام ہوتا ہے ہیسٹر شو کا ویلنٹائن ہی جاننے کے بعد اس جیل میں پہنچ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک خوفناک درندہ قید ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں ہیسٹر شو مل جائے تو تم کیا کروگی وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا وعدہ توڑا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اور یہ سننے کے بعد ویلنٹائن اس جیل پر حملہ کر کے اس درندے کو آزاد کر دیتا ہے اور اب یہ درندہ ہیسٹر شو کو کسی بھی قیمت پر مارنا چاہتا ہے وہ اس کی خوج میں ہی ہاں سے نکل جاتا ہے وہیں دوسری طرف ہیسٹر شو کو دکھائے جاتا ہے جو سورے ہی ہوتی ہے اچانک سے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ دیکھتی ہے کہ ٹوم کسی سے مدد مانگ رہا ہے وہ ٹوم کو ایسا کرنے کے لئے منع کرتی ہے اور جب وہ اوپر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر شکاری آگئے ہیں جو ان دونوں کو پکڑنا چاہتے ہیں یہ دونوں کے دونوں اب بھاگنا شروع کرتے تھے پر اس سے پہلے کہ وہ شکاری انہیں پکڑتے ہیں دونوں کے دونوں زمین کے نیچے گر جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی مشین کے اندر ہے جس طرح پانی کے اندر سبمرین یعنی کی پنڈب بھی ہوتی ہے یہاں پر بھی ایک زمین کے اندر مشین ہے جس کے اندر ایک کپل ہے وہ دونوں ان کی خاترداری کرتے ہیں اور ان دونوں کو لے کر یہاں سے آگے نکل جاتے ہیں وہیں دوسری طرف کمانڈر ویلینٹائن کی بیٹی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے پتا کے اوپر حملے کے بعد ان کی جان کے لئے بہت زیادہ چنتیت ہوتی ہے وہ ٹوم کے اس دوست کے پاس جاتی ہے جسے اس نے ٹوم اور ہیسٹر کے گرنے کے بعد گھٹنا اس طل پر دیکھا تھا وہ اس سے سج جاننا چاہتی وہ کہتی میرے پتا کی جان کو خطرہ ہے اس بات سے ٹوم کا دوست گصہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے پتا کی جان کو خطرہ نہیں ہے بلکہ ہماری جان کو خطرہ ہے اور تمہارے پتا نے ٹوم کو اوپر سے نیچے دھکا دیا تھا ساتھی ساتھ وہ سے یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے پتا اسی طرح کی ہتیار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جن ہتیاروں سے یہ دنیا ختم ہوئی تھی وہ یہ ہتیار اس لئے بنا رہے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان شہروں کو ختم کر سکے جو اسی طرح سے رہتے ہیں جس طرح سے پہلے دنیا ہوا کرتی تھی تاکہ وہ ان شہروں کو لوٹ کر اپنے لے کھانا ایدھن سب کچھ ہتیا سکیں یہ سب جاننے کے بعد ویلینٹائن کی بیٹی کو بہت دکھ ہوتا ہے وہی دوسری طرف دکھائے جاتا ہے کہ ہیسٹر اور ٹوم کو وہ لوگ جنہوں نے ان کی جان بچائی تھی ایک دوسرے شہر لے جاتے ہیں اور یہاں پر انسانوں کی بولی لگ رہی ہوتی ہے دراصل وہ بودھا کپل ان دونوں کو فسا کر یہاں پر بیچنے کے لئے لے آیا ہوتا ہے یہاں پر ان دونوں کی بولی لگنا شروع ہو جاتی ہے پر تب ہی یہاں پر ایک لڑکی آ جاتی ہے جس کا نام فینگ ہوتا ہے وہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو مار کر ہیسٹر کو اور ٹوم کو بھاگنے کے لئے کہتی ہے وہ دونوں کی دونوں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں پر جیسی وہ بھار جاتے تو ان کے سامنے وہی درندہ آ جاتا ہے جسے ویلنٹائن نے جیل سے چھڑا ہے جو کسی بھی قیمت پر ہیسٹر شوہ کو مارنا چاہتا ہے وہ ہیسٹر شوہ کا اور ٹوم کا پیچھا کرتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ہیسٹر کو مارتا فینگ ایک بار پھر سے یہاں پر آ جاتی ہے اور ان دونوں کو بچا کر اپنے اڑنے والے پلین پر لے کر اس جگہ سے نکل جاتی ہے ہیسٹر فینگ سے پوچھتی کہ تم نے میری جان کیوں بچائی فینگ اسے بتاتی کہ میں تمہاری مام کو جانتی تھی وہ میری دوست تھی میں نے اس سے بہادر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی اس کی مرتی کے بعد میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا مجھے لگا کہ تم اب زندہ نہیں ہو پر جب مجھے پتا لگا کہ تم زندہ ہو تو میں پوری طرح سے حیران ہو گئی کیسے ایک آٹھ سال کی بچی اتنے خطرناک ماحول میں اتنے سالوں تک زندہ رہ پائی پر اب مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے دراصل ہیسٹر کی مام کے مرنے کے بعد جب وہ بھٹگ رہی تھی تو تب وہ اسی درندے کو ملتی ہے جس کی چمکیلی آنکھیں ہیں جو اب ہیسٹر کو مارنا چاہتا ہے یہ جو چمکیلی آنکھو والا درندہ ہوتا یہ بھی کبھی انسان تھا پر اس کے اوپر کئی سارے ایکسپیریمنٹس کی گئے اور اب یہ پوری طرح سے ایک زومبی بن چکا ہے ہیسٹر بتاتی ہے کہ اس زومبی نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا ہر طرح سے میرا دھیان رکھا کبھی کبھی مجھے ایسا بھی لگتا تھا جیسے اسے اپنی پچھلی زندگی یاد آتی ہے اسی لئے جب وہ مجھے ہمیشہ اداس دیکھتا تھا تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری زندگی سے تمہاری ساری اداسی ہمیشہ کے لئے ختم کر دوں گا اس کے بعد اس نے میرے لئے اپنی جیسے ایک سوٹ بنایا اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں اپنی طرح بنا دوں گا جس طرح سے مجھے بنایا گیا تھا ہیسٹر شو کہتی کہ اس کے لئے مجھے مرنا پڑے گا وہ زومبی کہتا ہے بس کچھ وقت کے لئے اس کے بعد تمہارا دکھ درد یادیں سب کی سب پوری طرح سے ختم ہو جائے گی یعنی کہ وہ خود بھی اسی زومبی کی طرح بن جائے گی جس کی اندر کوئی بھی احساس نہیں ہوگا بس بہت ہی دھنڈلی یادیں رہیں گی پر اس سے پہلے کہ وہ زومبی ہیسٹر کو اپنی طرح بناتا ہیسٹر وہاں سے بھاگ جاتی ہے کیونکہ اسے اپنی موم کی موت کا بدلہ لینا تھا اور اسی بات سے وہ زومبی گسے میں ہوتا ہے کہ ہیسٹر نے اسے دھوکا دیا وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی اور اب اسی لئے وہ زومبی ہیسٹر کو مارنا چاہتا ہے وہیں دوسری طرف چلتے پھر تے لندن شہر میں ویلنٹائن کو دکھائے جاتا ہے اس کے پاس اس کا سینئر آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے دراصل ان کی سیٹی صحیح دشا کی طرف نہیں جا رہی ہوتی ویلنٹائن اسے اپنے ارادوں کے بارے میں بتاتا ہے دراصل یہاں پر ویلنٹائن نے میڈیوسا کو بنا لیا ہے میڈیوسا وہ ہتھیار ہے جس سے ساٹھ منٹوں میں اس پوری دنیا کا انت ہو گیا تھا اور چندی لوگ اس دنیا میں بچے تھے ویلنٹائن کا سینئر اس سے بولتا ہے کہ تم اپنے اتحاس سے کچھ بھی نہیں سیکھی اس سے دنیا کا صرف خاتمہ ہوگا ویلنٹائن کہتا ہے کہ جس کے پاس میڈیوسا ہوگا وہی اس پوری دنیا پر راج کرے گا یعنی کہ وہ اس پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے اور اس سے پہلے کہ اس کا سینئر اسے روکتا وہ اپنی سینئر کو گولی مار دیتا ہے اور جب ویلنٹائن نے ایسا کیا ہوتا ہے تو اس کی بیٹی دیکھ لیتی ہے کہ اس کے پتا نے اپنے سینئر کو گولی ماری ہے اور اب اسے یقین ہو چکا ہے کہ ٹوم کے دوست نے جو بھی کہا تھا وہ سب کچھ صحیح تھا اس کے پتا نے صرف ایک شرافت کا مکھوٹا اڑا ہوا ہے وہیں دوسری طرف فینگ ہیسٹر اور ٹوم کو اپنے بیس پر لے آتی ہے جہاں پر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھیوں سے ملاتی ہے ان سب کو ابھی نہیں پتا کہ ویلنٹائن کا آگے کیا پلان ہے فینگ ہیسٹر سے پوچھتے کہ تمہاری مام کو جس دن ویلنٹائن نے مارا تھا اس دن کیا ہوا تھا ہیسٹر بتاتی ہے کہ ویلنٹائن نے اس دن میری مام سے کوئی پرانا تکنی کی باکس چھینا تھا اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تب ہی یہاں پر ایک آدمی بولتا ہے کہ چھ مہنے پہلے ویلنٹائن نے فیوجن انورٹر سیل خریدا تھا اور یہ سننے کے بعد ٹوم کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے وہ پیپر پر ایک سکیچ ٹرو کرتا ہے اور اسے وہ ہیسٹر کو دکھاتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ جب تمہاری مام سے ویلنٹائن نے باکس چھینا تھا کیا اس باکس کے اوپر ایسا نشان تھا ہیسٹر کہتی کہ ہاں ٹوم کہتا ہے کہ تمہاری مام کو ایک کمپیوٹر کور ملا تھا جس سے کونٹوم انرجی ویپن بنائے جا سکتے ہیں اور یہاں پر سب سمجھ جاتے ہیں کہ اب ویلنٹائن نے میڈیوسر کا نرمان کر لیا ہے جس سے وہ پوری دنیا کو دوبارہ سے تبہائی کی رہا پر لے جا سکتا ہے ٹوم سے پوچھا جاتا ہے کہ میڈیوسر کو کیسے بند کیا جا سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کریش ڈرائیو کریش ڈرائیو ایک طرح کی چابی ہے جو میڈیوسر کو پوری طرح سے بند کر دے گی تباہ کر دے گی ویلنٹائن بھی کسی بھی قیمت پر اس چابی کو حاصل کرنا چاہے گا لیکن کسی کو نہیں پتا کہ وہ چابی وہ کریش ڈرائیو کہاں پر ہے اب یہاں پر وہی زومبی آ کر حملہ کر دیتا ہے جو کسی بھی طرح سے ہیسٹر کو مارنا چاہتا ہے اور ٹوم اس کے آگے آ جاتا ہے وہ ٹوم کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیتا ہے اور جب وہ ٹوم کو مارنے والا ہوتا ہے تب ہی اسے ہیسٹر رکھنے کے لئے کہتی ہے ہیسٹر کی آنکھوں میں آسو ہوتی ہیں یہ دیکھ کر وہ زومبی رکھ جاتا ہے وہ کہتا ہے کیا تُمہیں اس نے در دیا وہ کہتی نہیں مجھے اس نے در نہیں دیا تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا اور اس کے کہنے پر وہ زومبی اسے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ہیسٹر کو اپنی بیٹی مانتا ہے اس نے ہیسٹر کو بڑا کیا ہے وہ پوچھتا ہے کیا تم اس سے پیار کرتی ہو پر ہیسٹر اس کا کوئی جواب نہیں دیتی اور اب اس کے اندر اپنے آپی شاروٹ سرکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ ہیسٹر کو ایک لوکٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تم مجھے ملی تھی یہ تمہارے گلے میں تھا یہ تمہاری ایک امانت ہے ساتھی ساتھ وہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے وعدے سے مخت کرتا ہوں دراصل ہیسٹر نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسی کی طرح بن جائے گی پر اب وہ ویسی نہیں بننا چاہتی یہاں پر وہ زومبی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی کچھ پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں جس میں وہ ہیسٹر کو اور اپنے پریوار کو دیکھتا ہے اور وہ ائر بیس جہاں پر اس سب کے سب ہوتے ہیں وہ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے اور اس طرح سے اس زومبی کا جو کی انسانوں سے بھی بہتر ہوتا ہے اس کا انت ہو جاتا ہے پر یہاں سے ٹوم، ہیسٹر، فینگ سب کے سب نکل جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں شینگو یہ دھرتی پر ایک ایسا شہر ہوتا ہے جہاں پر انسان اس سبیتا آج بھی اسی طرح سے بستی ہے جیسے دنیا کے وناش سے پہلے بسا کرتی تھی یہاں کے لوگ سانتی پریہ ہوتے ہیں پر جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ویلنٹائن نے میڈیوسا کا نرمان کر لیا ہے اور وہ ان کے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چلتے پھرتے لنڈن شہر کوئی پوری طرح سے تباہ کر دیں گی حالانکہ ٹوم ایسا نہیں چاہتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لنڈن شہر کے اندر بہت سارے معصوم پریوار ہیں پر یہاں کے لوگوں کے پاس بھی اب کوئی راستہ نہیں ہوتا وہیں ہیسٹر اس لوکٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو اسے زومبی نے دیا تھا جو کی اس کی نشانی اس کے پاس تھی اور جب وہ اسے کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اندر ایک ڈرائیو ہوتا ہے جس پر وہی نشان ہوتا ہے جس کا اس کیچ ٹوم نے بنایا ہوتا ہے وہ ٹوم کے پاس اس ڈرائیو کو لے جاتی ہے ٹوم سمجھ جاتا ہے یہ کریش ڈرائیو ہے جس سے مڈیوسا کو پوری طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے دراصل ہیسٹر کی موم نے اسے لوکٹ کے اندر ڈال کر اس کے گلے میں ڈال دیا تھا وہیں اب ویلنٹائن مڈیوسا سے اس شہر کی دیوار پر جسے آج تک بھیدہ نہیں کیا حملہ کر دیتا ہے اور مڈیوسا کے حملے سے دیوار پوری طرح سے دھوست ہو جاتی ہے اور اب یہاں سے فینگ اور اس کے ساتھی لنڈن شہر کی طرف بڑھ چلتے ہیں مڈیوسا کو لگاتر نہیں چلائے جا سکتا کیونکہ اسے چارج ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر فینگ، ہیسٹر اور کچھ اور لوگ لنڈن شہر تک پہنچ جاتے ہیں فینگ اور ویلنٹائن کے بیچ میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے ہیسٹر اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر مڈیوسا ہے وہاں پر ڈرائیو فٹ کرنے کا ایک پورٹل ہوتا ہے جہاں پر ایم ای ڈی لکھا ہوتا ہے اور جو ہیسٹر کے پاس ڈرائیو ہے اس پر لکھا ہوتا ہے یو ایس ای یعنی کی ایم ای ڈی یو ایس ای مڈیوسا اور جب وہ اسے وہاں فٹ کرتی ہے تو مڈیوسا پوری طرح سے آف ہو جاتا ہے وہیں ویلنٹائن فینگ کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہتا ہے لیکن اس کی بیٹی منع کر دیتی ہے وہ کہتی کہ تم کھونی ہو یہاں سے ویلنٹائن سیدھا اپنے فلائنگ آبجیکٹ پر جاتا ہے پر ان کا فلائنگ آبجیکٹ اڑ نہیں پاتا کیونکہ وہ رسی سے بندہ ہوا آتا ہے اور جب ویلنٹائن اوپر دیکھ نکلے آتا ہے تو وہاں پر ہیسٹر ہوتی ہے یہاں پر ویلنٹائن ہیسٹر کو بتاتا ہے کہ تم میری بیٹی ہو ان دونوں کی بیچ میں بہت لڑائی ہوتی ہے وہیں لنڈن شہر لگاتا اور اس دیوار کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے جو بہت اونچی ہے جو لگ بگ ٹوٹ چکی ہے اور اگر وہ اس سے ٹکرایا تو لنڈن شہر کے اندر رہنے والا ہر ایک ناغرک پوری طرح سے مر جائے گا اسے اب روکہ بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اسے کنٹرول کرنے والے سب ہی مارے جا چکے ہیں اسی لئے ٹوم اس انجن کو پوری طرح سے دھوست کر دیتا ہے جس سے یہ شہر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے انجن کے دھماکے سے یہاں پر ویلنٹائن کا جو پلین جو بندہ ہوا ہوتا وہ بھی چھوٹ جاتا ہے وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے اور جب ان دونوں کے بیچ میں ہاتھ پائے ہو رہی ہوتی ہے تب ہی ٹوم وہاں پر اپنا فلائنگ آبجیکٹ لے کر آتا ہے ہیسٹر اس پر چڑ جاتی ہے اور اس کے بعد ٹوم اپنے فلائنگ آبجیکٹ سے ان کے پلین پر ایک مسائل چھوڑتا ہے جس سے ان کا پلین کریش ہو کر نیچے گر جاتا ہے اور وہ ٹھیک اس جگہ گرتا ہے جہاں پر لنڈن سٹی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے ویلنٹائن اس سٹی کے نیچے ہے اور وہ سٹی اس کے اوپر سے ہو کر گزر جاتی ہے اور اس طرح سے ویلنٹائن کا انت ہو جاتا ہے لنڈن شہر بھی اب رکھ چکا ہے اور شینگو شہر جو دیوار کے اس طرف ہے لنڈن شہر کے بچے ہوئے لوگوں کو اپنے یہاں پر آسرہ دے دیتا ہے انت میں ہمیں ٹوم اور ہیسٹر کو فلائنگ آبچیکٹ کے اوپر دکھایا جاتا ہے ٹوم ہیسٹر کو کہتا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے جہاں میں ہوا لے جائے ہم اس پوری دنیا کو دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں اسے کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2018 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.1 اس مووی کا بجٹ تھا 100 سے 150 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 83.7 ملین ڈالرز کی یعنی کہ یہ فلم باکس آفیس پر پوری طرح سے دھراشائی ہو گئی امید کرتے ہیں کہ اس فلم کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی